اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں شوگر کین کا جو جوس ہوتا ہے اس کی کھیر ویسے ہم کھیر بناتے ہیں دودھ کی اور چاولوں کی لیکن جو شوگر کین کا جوس ہوتا ہے جسے گنے کی رو بھی بولتے ہیں اس کی بھی خیر بنا جا سکتی ہے تو یہ میں نے لیا ہے 5 کیجی شوگر کین کا جوس یعنی کہ رو جسے بولتے ہیں گاؤں میں یہ میں نے چولے پر رکھ دیا ہے چولا جلا دیا ہے جیسے یہ نیم گرم ہوتی جائے گی تو میں اس میں ایک گلاس دودھ ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس میں ایک گلاس لسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جوس بنانے کے دان گنے کا جو ویسٹیج ہوتا ہے اس کے جو پارٹیکلز رہ جاتے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور ہم اسے پھر جالی کی مدد سے سیپٹ کر لیں گے یا سٹینڈر کی مدد سے اور پھر باقی جو جوس بچے گا یا رو بچے کی ہم کھیر بنا لیں گے یہ گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں دودھ ایک گلاس آپ پانچ کے جی جوس میں ایک گلاس ایڈ کر سکتے ہیں اب تھوڑی تیر بعد آپ دیکھیں گے جو ہیو پارٹیکلز ہیں یا سبسٹینسز اکٹھے ہوئے ہیں وہ اوپر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور میں اسے سٹینر کی ہرپ سے سپرٹ کر لوں گی اور اینڈ پر میں پروپر سٹین بھی کر لوں گی اسے خرابی رہتا تو اس کو پلیز اگنور کرتی سیئے گا یہ میری خالہ کی ریسپی ہے اور وہ بہت اچھی بناتی ہے اور ہماری پوری فیملی میں اسے پسند کیا جاتا ہے تو یہ تھا فریش گھنے کا جوسٹی سے کچھی رو بھی بولتے ہیں آپ اسے ایسے بھی لے سکتے ہیں اور بہت سے جگہوں سے یہ ریڈی ہوا ہوا بھی ملتا ہے تو آپ کی مرضی آپ نے کیسے لینا ہے اسے بولتے ہیں نکھری ہوئی گھنے کی رو تو میں ہم نے کہا چھا لیا ہے اب ہم اسے خود ریڈی کر رہے ہیں اب جب اچھے سے یہ صاف ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ صاف ہو گیا ہے تو اس کے اور جو سارے ہیوی پارٹیکلز تھے وہ اوپر آ چکے ہیں تہہ پہ تو ہم نے اس سٹینر کی حلب سے لیدہ کر لینا ہے بعد میں اس ساری کو سٹین کر لینا ہے ایک بھرے سارے برطن میں تاکہ اگر کوئی تھوڑا بہت رہے گیا ہے کچھ تو وہ بھی سپرٹ ہو جائے یہ ہم نے سپرٹ کر لیا ہے جو ہم نے سٹینر کی حلب سے سپرٹ کیا تھا اس کو دیکھیں یہ سارا وہ مٹیریل تھا اب اس جوز میں ہم رائے سے اٹ کر دیں گے یہ کی گرم بھی کھائی جا سکتی ہے تھنڈی بھی کھائی جا سکتی ہے اگر گرم کھا نہیں ہے تو مکھن اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں اور اگر تھنڈی تو پھر آپ اسے دہی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ناشتے میں اور باقی سے بلکل کھیر کی طرح پکا لیں گے مسلسل چھمچھل آتے رہیں گے یہ تھی آج کے سی پی اور یہ تیار ہو گئی ہے آپ اسے سٹو ٹائے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی